اللہ محمد رسول صدق اللہ العظیم و صدق رسوله الامین و نحن علی ذالک من الشاہدین تعریف تمام اللہ رب العالمین کے لئے ہم سب اسی کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اسی کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہیں عزت اور ذلت کا دینے والا وہی ہے بیماری اور شفا کا دینا اسی کے اختیار میں ہے رس میں تنگی اور فراخی کا عطا کرنا اسی کے ہاتھ ہے خوموں کا عروج اور زبال بھی اسی کے اختیار میں ہیں درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہن حلقہ تلنگانہ و اڑیسہ محترم جنرل سیکریٹری محترم جناب صادق احمد صاحب سیکریٹری دعوت عبد الرقیب لطیفی صاحب سیکریٹری شعب اسلامی معاشرہ ڈائیس پہ تشریف فرما حلقے کے اور زلے اور مخام کے ذمہ داران اور معاذ سامین مرد و خواتین مان لیجئے کہ محبوب آباد کے ایک آفیسر نے اپنے ایک ملازم کو یہاں سے حیدرباد بھیجا اسے یہ ذمہ داری دی کہ تمہیں حیدرباد میں ایک مہینہ قیام کرنا ہے اور اس ایک مہینے میں تمہیں دس کمپنیوں کے آفیسر کو جانا ہے وہاں کے مینجر سے ملاقاتیں کرنی ہیں اور پھر ان کے ساتھ یہ یہ ایگریمنٹس کر کے تم کو واپس آنا ہے یہ ایک مہینے میں تمہارے کرنے کے کام ہیں یہ شخص یہاں سے آن ڈیوٹی حیدرباد کے لئے روانہ ہو گیا ایک مہینہ اس کا وہاں پر خیام رہا ایک مہینے کے بعد وہ واپس محبوب آباد کو آیا تو اس کے آفیسر نے اس سے رپورٹ مانگی کہ بتاؤ کہ تم نے اس ایک مہینے میں کیا کیا کام انجام دی وہ کہے کہ میں نے بہت بہترین ہوتلز میں قیام کیا مالک پوچھے کہ ٹھیک ہے اور کیا کیا میں نے حیدرباد کے جتنے اچھے پیکنک اسپارٹ سے ان ساروں کی تفریح کی ٹھیک ہے اور کیا کیا میں نے وہاں کئی لوگوں سے دوستیاں کی میں نے بڑے اچھے اچھے کھانے وہاں پر کھائے ٹھیک ہے اور کیا کیا بہت سارے کاموں کو گنانے کے ساتھ اگر یہ بتائے کہ وہ کام جس کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ کام بھی میں نے کیا ان سارے دس آفیسر کو میں گیا جہاں آپ نے مجھے بھیجایا تھا اور وہ کام مکمل کر کے آیا تو اس کا مالک اس کا آفیسر اس سے بڑا خوش ہوگا اور کہے گا کہ دیگر جو تم نے کام کی اس پر مجھے کوئی ابجیکشن نہیں ہے کوئی شکایت نہیں لیکن اگر یہ کہے کہ میں نے ایک مہینے کے خیام کے دوران میں وہ کام تو نہیں کیا جس کے لیے میں بھیجایا گیا تھا میں دوستوں سے ملتا رہا گھومتا رہا تفریح کرتا رہا سیر سپاٹے میں کرتا رہا مختلف قسم کے کھانے کھاتا رہا اور پھر اسی میں یہ ایک مہینہ گزر گیا اور میں واپس آ گیا تو اس وقت اس کے آفیسر کے غصے اور غزب کی کیا قیفیت ہوگی اور پھر مستقبل میں اس کی ملازمت کا کیا ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے خالق ہمارے مالک ہمارے پروردگار نے ہم کو اس زمین کے اوپر پچاس ساتھ ستر سال اسی سال کے لیے بھیجا ہے اور اس نے ہم کو بتایا ہے کہ اس زمین پر تم کو کیا کام انجام دینے ہیں اور یہاں پر ساتھ ستر اسی سال کی زندگی گزار کر ہم واپس پہنچے اس کے پاس اور وہ ہم سے سوال کرے کہ بتاؤ دنیا کی زندگی میں جہاں تم کو بھیجا گیا تھا وہاں تم نے کیا کیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر ہم یہ بتائیں کہ یہاں ہم نے شادی کی یہاں ہم نے بچے بیدا کیے یہاں ہم نے مکان بنوایا یہاں ہم نے ملازمت کی یہاں ہم نے بزنس کیا یہاں فلا فلا لوگوں سے دوستیاں کی یہاں انواع و اخصام کے کھانے کھائے یہاں پر ہم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا لیکن وہ کام جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا وہ کام ہم کیے بغیر واپس آئے تو اس وقت ہمارے رب کے غضب کی کیا قیفیت ہوگی اس کا اندازہ کیجئے دنیا کے اندر تو مالک کا غضب دنیا کے مالک کا غضب ہوگا تو اس کے نتیجے میں وقتی نقصان ہوگا لیکن وہاں پر اگر ہمارے مالک کا غضب ہم پر ٹوٹے گا تو پھر اس کے بعد اس کو ریکٹیفائی کرنے کا کوئی مزید موقع نہیں ملے گا کوئی چانس نہیں ملے گا کہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں اور آ کر ہم وہ کام کر کے جائیں جس کے لیے ہم بھیجے گئے تھے اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس کام ہی سے واقف نہیں تھا جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا تھا تو اس سے زیادہ غافل اور کون ہوگا اس سے زیادہ بے خفار کون ہوگا اس لحاظ سے مقصد زندگی کا جاننا ہمارے لئے کتنا ضروری اور کتنا ہے میں اس کا مندازہ لگا سکتے خوران حکیم نے ہمارے لئے جو مقصد زندگی کو بتلایا ہے وہ تین چیزیں بہت واضح طور پر خوران نے بتلائی لیکن ان تین چیزوں کے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت زندگی کے جو غلط مقاصد زندگی کے بارے میں جو غلط سوچ اور غلط فکر انسانوں کے درمیان میں ہیں وہ کیا ہے تاکہ اس غلط کے بالمقابل صحیح کی اہمیت اور حقیقت کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکے زندگی گزارنے کا ایک تصور وہ ہے جو کمیونسٹوں کا دیا ہوا ہے جسے جاہلیت خالصہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں یہ تصور بتلاتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے یہ دنیا اپنے عام بن گئی ہے اس کا کوئی کریئٹر نہیں ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہے اس کا کوئی ایڈمنسٹریٹر اور منتظم نہیں ہے اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے یہاں کوئی نگران نہیں ہے کوئی نگہبان نہیں ہے کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے کوئی ری اف ججمنٹ نہیں ہے کوئی آخرت کا دن نہیں ہے یہ دنیا ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گئی ہے اچانک برپا ہو گئی ہے اس دنیا میں انسان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے خدا کا انکار کرنے خدا کے وجود ہی کو ماننے کی جس روش کو اختیار کیا گیا ہے یہ جاہلیت ہے ٹھیٹ جاہلیت یہ زندگی گزارنے کا ایک بہت غلط تصور کہ انسان یہ سمجھے کہ میری اقل میرا علم میرے لئے کافی ہے مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نبی مجھے زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتلائے مجھے اللہ کی طرف سے ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی حاجت نہیں ہے اور پھر اس کے بعد زندگی گزارنے کا جو بہت غلط تصور غلط خیال ہے دوسرا وہ جاہلیت مشرکانہ کہلاتا ہے انسان خدا کو تو مانے لیکن یہ مانے کہ خدا نے اپنے اختیارات مختلف ہستیوں میں تقسیم کر رکھے کسی کے پاس بارش کے برسانے کے اختیارات ہیں کسی کے پاس مال کی تقسیم کرنے کے اختیارات ہیں کسی کے پاس اولاد دینے کے اختیارات ہیں بے شمار ہستیوں کو انسان نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھا خدا کے اختیارات کو اس نے بے شمار انسانوں کے ہاتھوں میں تقسیم کر رکھا بے شمار ہستیوں کو خدا کے حقوق میں خدا کے اختیارات کے اندر اس نے شریک کر رکھا اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کو بھی مانتا ہوں یہ خدا کا ماننا خدا کے نہیں ماننے کے برابر اس لیے کہ خدای اختیارات کو اس نے اس طریقے سے انسانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا کہ اس کے نتیجے میں خدا کی جو اصل شخصیت ہے خدا کی جو اصل حیثیت ہے اس کو مجروع کر دیا ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا یہ مشرکانہ جاہلیت ہے زندگی گزارنے کا ایک تیسرا نظریہ ہے وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ بابر بحیش کوش کے دنیا دوبارہ نہیں دنیا میں تم آئے ہو تو دنیا کی یہ زندگی تمہارے لیے صرف مزے حاصل کرنے کے لیے لذتوں کے حصول کے لیے ہے تم جو چاہو اس دنیا میں کرو طاقت مل جائیں تو جس پر چاہے ظلم کرو خوت مل جائیں تو اس کا جس طریقے سے چاہے اپنے مفادانت کے لیے استعمال کرو یہاں تم زنا کرو چوری کرو ختل کرو ڈانکہ ڈالو اس کے بارے میں تم کو کوئی پوچھنا نہیں ہے اور سنو کہ زندگی ایک ہی ہے اس میں جو چاہے مزے کر لو بار بار یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے یہاں غیر ضروری طور پر مذہب کی پابندیوں میں اپنے آپ کو پریشان مت کر لو زندگی گزارنے کا یہ ایک تیسرا نظریہ جو عام طور پر اس وقت مغربی دنیا کے اندر ان تینوں نظریات کے بالمخابل چہتا نظریہ وہ ہے جو اسلام کا نظریہ اور اسلام یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو ایک طرف تو وہ نظریہ ہے جو دنیا کو دار العیش بتاتا ہے جاہلیت مشرکانہ کے ماننے والے بھی لگ بگ یہی سمجھتے ہیں اور پھر مغربی دنیا کے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا دار العیش ہے اور دوسری طرف مذہب کے ماننے والوں میں سے عیسائی وہ ہیں جو دنیا کو دار العزام سمجھتے کہ یہ عزام کی جگہ ہے یہ دنیا تو مصیبتوں کی جگہ لیکن اسلام یہ بتلاتا ہے کہ یہ دنیا دار العیش بھی نہیں ہیں یہ دنیا دارالعذاب بھی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے یہاں تمہیں امتحان کے لئے بھیجا گیا ہے اور اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنی زندگی کے مصد کو پورا کرے گا اور زندگی کا مصد سب سے پہلا یہ ہے کہ تم عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی ذمہ داری کو انجام دو برائیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کے لئے تم زمین میں برپا کیے گئے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہماری آبادیوں سے ختل کا خاتمہ ہو جائے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کرپشن ہماری سوسائیٹی سے ختم ہو جائے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ زنا کا خاتمہ ہی سوسائیٹی سے ہو جائے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ رشوت کا یہاں سے خاتمہ ہو جائے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ظلم و زیادتی کا یہاں سے خاتمہ ہو جائے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ بچے اپنے والدین ان کا عدب احترام کرنے والے بن جائیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ بڑے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفاخت کا رویہ اختیار کرنے والے بن جائیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ امن کے ساتھ سکون کی زندگی گزارے ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے حلال رس آسانی کے ساتھ پراہم ہو ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس زمین سے اوریانیت کا خاتمہ ہو جائے فہاشی کا خاتمہ ہو جائے گندگیوں کا سیلاب رک جائے برائیاں یہاں سے مٹ جائیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ ہمارے ٹی ویز ہمارے مختلف چینلز یہ گندگی کو پھیلانے کے بجائے خرانی آواز کو پھیلانے کا سریعہ بن جائیں ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ ہمارے معاشرے میں فیاضی عام ہو جائے مروت عام ہو جائے ہمدردی عام ہو جائے نرمی عام ہو جائے ایک دوسرے کی غلطیوں کا نظر انداز کرنا آسان ہو جائے اپنے حقوق کو چھوڑ دینا آسان ہو جائے دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہم بن جائیں ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ وہ سوسائیٹی وجود میں آ جائے جہاں پر ایسے انسان بچتے ہو اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایسی سوسائیٹی قائم کر کے بتلائی تھی اور قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اس امت کا جو ایک اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تم زمین کے اوپر نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے تمہارے اٹھائے جانے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تم یہاں سے برائیوں کو مٹاؤں تم یہاں نیکیوں کو پروان چڑھانے والے بنو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اگر ہم زمین کا انتظام اور اختیار دے دیں تو اس کے ذریعے سے وہ چار کام انجام دیں گے ایک تو نماز خائم کریں گے دوسرے زکاة کا نظام چلائیں گے اور تیسرے نیکیوں کا حکم دیں گے اور چوتے برائیوں سے روکیں گے لوگوں کو کنمنس کر کے بھی برائیوں سے روکیں گے اور پھر زمین کا انتظام ان کے ہاتھوں میں آئے تو لائن آرڈر کے استعمال کے ذریعے سے بھی برائیوں کو روکیں گے خانون کی خوط کو خانون کی دھجیاں بھی کھیرنے کے لئے نہیں استعمال کریں گے بلکہ اس کے ذریعے سے زمین میں امن کو زمین میں انصاف کو زمین میں رواداری کو زمین میں ہمدردیوں فیاضیوں مروت کو عام کرنے گی اور زمین سے برائیوں کا مٹانا یہ اتنا اہم مقصد ہے کہ اس کے لئے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ حشر کے میدان میں جب لوگ پریشانی کی قیفیت میں ہوں گے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اس موقع پر ہوروں کی ایک ٹیم نکلے گی اور یہ سوال کرتے ہوئے نکلے گی کہ این اللہ مرون بالمعروفی ونہونان المنکر کہاں ہیں وہ لوگ جو نیکیوں کا حکم دیتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ جو برائیوں سے روکا کرتے تھے ہم آئے ہیں اس لئے کہ ان کو لے کر جنت میں چلے جائیں اور اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیا جائے زندگی کے اس مقصد سے نظر نظر انداس کرنے کی روش کو اختیار کیا جائے تو پھر اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانت کی وارننگ دی ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ تم مسئبتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے اور پھر اس کام کو نہیں کرو گے تو تمہارے بڑے بزرگ بڑے دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں خدا کے پاس کوئی مخام نہیں رکھیں گی اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب پہ تمہارے نوجوان بے خابو ہو جائیں گے تمہاری عورتیں بچلن ہو جائیں گی صحابہ نے حیران ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کیوں پر ایسا وقت آ سکتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اس ذات کی خسم جس کے خفزے میں میری جان ہے اس امت پر اس سے زیادہ برا وقت آئے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے زیادہ برا وقت کونسا ہوگا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ وقت آئے گا جبکہ تم برائیوں کی دعوت دینے لگو گے اور نیکیوں سے رکنے لگو گے تو زندگی کا یہ ایک اہم مقصد خران سے معلوم ہوتا ہے اور پھر زندگی کا جو دوسرا مقصد خران حکیم سے ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ دعوت دین کا کام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی اور غلامی میں داخل کرنا یہ اس امت کی ایک اہم ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ایک اہم مقصد کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے آنگے سجدہ ریز نہیں ہو شاہِ حبیشہ نجاشی کا دربار تھا اور اس دربار میں لوگ داخل ہو رہے تھے تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو رہے تھے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ اسی دربار میں جعفرِ تیار رضی اللہ عنہ داقل ہوئے تو سر اٹھا کر داقل ہوئے اممار ابن یانسر داقل ہوئے تو سر اٹھا کر داقل ہوئے شاہی پجاری چلہ اٹھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہمارے بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ پیشانی کٹ سکتی ہے لیکن خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتی ہم جس نبی کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے آنے کا مصد یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے اور ایک اللہ کی بندگی اور غلامی میں داخل کیا جائے ہمارا سر کبھی بھی بادشاہ کے آگے نہیں جھک سکتا تو اس امت کا دوسرا اہم مصد یہ ہے کہ انسانوں کو وہ ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیں انہیں بتائیں کہ دنیا میں باقی سب کے سب اس کی مخلوق ہیں کسی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں اور نہ خدا نے اختیارات کو تقسیم کر رکھا ہے جیسا کہ غلط خسم کا مشرکانہ عقیدہ اور اس دعوت کو انسان مان لیتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے تمینان اور سکون ہوگا اور برنے کے بعد کی ہمیشگی کی زندگی میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوگی اور یہ دعوت ایسا نہیں ہے کہ انسان کو زندگی کے اندر صرف عقیدہ کی تبدیلی کی دعوت دیتی ہے بلکہ انسانی زندگی کو مکمل طور پر بدل دینا چاہتی ہے میں اختتام پر اس کی ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھاؤں گا دعوت دین کے موضوع پر ایک تخریل اس کے بعد مزید تفصیل سے بھی ہوگی پھر زندگی کا جو تیسرا مقصد قرآن سے ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ ہے خدا کے دین کا خیان خامت دین قرآن حکیم کی جن دو آیات کی میں نے ابتداء نام کے سامنے تلامت کی اس میں ایک آیت میں بات بتلائی گئی وَلَوْاَنَّهُمْ أَخَامُتْ تَوْرَاتَ وَلْإِنزِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا قَلُومِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ وہ لوگ جنہیں توران دی گئی تھی جنہیں انجیل دی گئی تھی اگر وہ اس کے حکام کو زمین پر جاری کرتے نافذ کرتے تو آسمان سے ان کے لئے رحمتوں کے دہانیں کھول دی جاتے زمین سے ان کے لئے رسخ بلنے لگتا گویا یہ کہ اللہ کے حکام کو زمین پر نافذ کرو تو تمہاری معاش کا مسئلہ اللہ سے من اللہ عل کرے گا قرآن کی آیت تمانیت دیتی جنہیں توران اور انجیل دی گئی تھی ان سے مطالبہ تھا کہ اس کے حکام کو خائم کریں اور جنہیں قرآن دی گئی ہے ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے حکام کو نافذ کریں تو اس کے نتیجے میں اللہ عرب العالمین انسانوں کی معیشت کے مسئلے کو حل کرے گا اے اہل کتاب اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے چاہے وہ توران تو چاہے وہ انجیل ہو چاہے وہ ضبور ہو تم ہر کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم انجیل کو زبور کو زمین پر قائم نہیں کر دو انجیل کو اور تورات کو زمین پر قائم نہ کر دو موسیقی